اسلام علیکم کلاس نائنٹ حصہ قوائد و انشاء مرقب کسے کہتے ہیں اس کی اقسام کی وضاحت مثالوں سے کیجئے مرقب دو یا دو سے زیادہ لفظوں کے مجبوعے کو مرقب کہتے ہیں مرقب کی دو اقسام ہوتی ہیں مرقب ناکس اور مرقب تام مرقب ناکس دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا مجموعہ جو پورا مفہوم ادا نہ کرے اسے مرقب ناکس کہتے ہیں مثال کے طور پر چار عام میرا بھائی یہ ایسے جملے ہیں جن میں پورا مفہوم واضح نہیں ہو رہا چار عام بھئی چار عاموں کو کیا ہے میرا بھائی میرے بھائی کو کیا ہے اگر مفہوم واضح ہو جائے دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا ایسا مجموعہ جو پورا مفہوم ادا کرے تو اس کو ہم مرقب تام کہیں گے پر ایکزمپل اوپر والی جو مثال تھی چار عام اس کو اگر ہم اس شکل میں لکھتے ہیں میں نے چار عام کھائے یا چار عام خریدے میرا بھائی بیمار ہے تو یہ کیا بن جائے گا مرقبی تام بن جائے گا موسیقی موسیقی موسیقی